السلام علیکم دوستوں دسیز عباد رحمان آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آل انڈیا مسلم ڈیگ کے بارے میں سمیلر ڈیپورٹیشن کی جو کامیابی تھی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک سوچ بیدا کیے کہ بیرسغیر کے جو مسلمان ہیں ان کی ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہو اسی طرح کانگریس کی مسلم مخالف سرگرمیوں نے بھی مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت پر زور دیا جہاں سے مسلمانوں کے مفادات کو پیش کیا جا سکے آل انڈیا مسلم ایڈوکیشن کانفرنس کا سالانہ اجلاس 1906 میں کیا ہوا تھا ڈاکا میں ہوا تھا مناقض ہوا تھا جس میں ملک بر سے جو پرومیننٹ لیڈر تھے وہ شریک تھے جب میٹنگ ختم ہوئی تو ڈاکا کے نواب سلیم اللہ نے اپنی رہائشگاہ پر مسلم رہنمان کا اجلاس بلائیا جس کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی اسویشن کی تشکیل کے امکانات پر تبادلہ خیال کرنا تھا میٹنگ کی صدارت نواب میں غار الملک کر رہا تھا جو 30 دسمبر 1906 میں ہوئی تھی اپنی صدارت خطاب میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایزی سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے رائٹ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جو سیاست ہے یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے جس کی وجہ سے سرسلی دامت خان نے بھی یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو کیا کیا جائے کانگریس کی جو پولٹکس ہے اس سے دور رکھا جائے اسی طرح نواب میں غار الملک نے یہ بھی کہا کہ اگر بریٹش یہ ملک چھوڑ دے گی تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ہندو کی ڈومیننس میں آئیں گے اسی طرح نواب صلیم اللہ نے ایک ریزولوشن پاس کی جس کو حکیم اجمل خان مولانا زفر علی خان اور دوسرے جو پارٹیسپنٹ تھے انہوں نے کیا کیے انہوں نے بھی سپورٹ کیے ابھی یہ جو ریزولوشن تھا یہ کیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ یہ جو میٹنگ تھا یہ انڈیا کے مسلمانوں پر مشتمل تھا جو مختلف ایریا سے آئے ہوئے تھے یہ تیہ ہوا کہ ہم ایک کیا کریں گے ایک پولٹیکل پارٹیس بنائیں گے یا ابھی بنانے جا رہے ہیں جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہوگا ابھی ہم کیا کریں گے جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ابجیکٹیس ہیں اس کے بارے میں کیا بات کریں گے ابجیکٹیس مطلب یہ ہے کہ یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا اس کو کس لیے بنائے گئے اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے بڈسکس کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا یہ کیا تھا یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو پہلا ابجیکٹیس تھا یہ یہ تھا کہ ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں کیا کرنا ان کو برطانوی حکومت ہے ان کے ساتھ وفاداری کو فروغ دینا دوسرا یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور ان کو آگے بڑھانا اور حکومت کے سامنے ان کی ضروریات اور خواہشات کو پیش کرنا تیسرا یہ تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں مختلف کمیونٹیس رہتی تھی اسی طرح اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں دیگر جو کمیونٹیس ہیں ان کے خلاف کسی بھی طرح کے جو دشمنی کی جذبات ہیں ان کو کیا کرنا ان کو روکنا یہ کیا تھے یہ ان کے ابجیکٹیس تھے ابھی ہم بات کریں گے اسٹرکچر آپ دے آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں کیا ہیں اس میں کتنے ممبر تھے اس کا پریزیڈنٹ کون تھا اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے بات کریں گے تو یہ جو پارٹی بنی تھی اس کے رول کے مطابق جو پارٹی کی جو ممبران کی جو تعداد ہے وہ چار سو تک محدود تھی جس میں بات میں اضافہ کیا جا سکتا تھا اور بات میں ہوا بھی کچھ ایسا کہ ایسے بہت سے نائم ہیں بس اس میں کیا کیے گئے ایٹ کیے گئے یہ جو پارٹی تھی اس کی صدارت پریزیڈنٹ کرتا تھا پریزیڈنٹ کیا ہوتا تھا ایگزیکیٹیو ہیٹ ہوتا تھا پارٹی کی اس کے ساتھ جو سکس وائس پریزیڈنٹ تھے سیکٹری اور دو کیا تھے جوائنٹ سیکٹری بھی تھے نائنٹین زیرو ایٹ سے نائنٹین نائنٹین کے دوران دو مشہور جو لیڈرز ہیں سر آغا خان اور مہاراجہ آف محمد عباد جو تھے انہوں نے کیا کی لیگ کی صدارت سنبھالی نائنٹین تھرٹی فور کے بعد جو پارٹی تھی ہر سال اپنا جو صدر تھی وہ کیا کر رہی تھی صدر منتخب کرتی تھی اسی طرح نائنٹین زیرو ایٹ سے نائنٹین تھرٹی تھری تک سیون سیکٹریز لیگ کو سرف کر رہے تھے جن کے نام یہ ہیں کہ میجر حسن بلغامی عزیز مرزا وزیر حسن زہور احمد اور سیف الدین اور اس کے ساتھ ساتھ محمد یاکوب اور ملک برکتلی یہ جو میمبر تھے یہ کیا تھے یہ جو لوگ تھے یہ سیکٹریز تھے نائنٹین زیرو ایٹ سے نائنٹین تھرٹی تھری تک اسی طرح آگے چل کر نائنٹین تھرٹی سکس میں کیا ہوا نواب زدہ لیہ قتل خان سیکٹری بن گئے اور نائنٹین فورٹی سیون تک وہ آفیس میں کیا ہو گئے خدمت سر انجان دیئے لیگ کا انحصار جو میمبر تھے ان کے فیس اور جو دونیشنز تھے ان پر تھا جو زیادہ تر سر آگا خان تھے اس کی طرف سے آتے تھے اسی طرح یہ جو لیگ تھے اس کے پروشنل جو تھے پروشنل لیگز بھی بن ہوئے تھے اس کے جو برانچز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو برانچز تھے وہ بھی بن گئے تھے اپریل نائنٹین زیرو سیون میں مولوی رفیودین نے ایک برانچ پونہ میں کیا کیا تھا سٹ اپ کیا تھا اسی طرح نائنٹین زیرو نائن میں لیگ نے کیا کیا ڈسٹرک میں بھی لیگ ارگنائز کرنا شروع کر دیا جسے ڈرککن میں ڈرککن لیگ جسے بات میں بومبی پریزیڈنسی مسلم لیگ کے نام سے جانے گئے اسی طرح نائنٹین زیرو نائن اکتوبر نائنٹین زیرو نائن میں ایسٹ بنگال میں مولوی رفیودین اور نواب اور داکہ نے کیا کیے داکہ نے بھی پرویشنل پارٹی کی بنیاد رکھ دی اور میاں محمد شاقی جو تھے انہوں نے کیا کیے پنجاب مسلم لیگ جو ہے پنجاب مسلم لیگ کی بنیاد فرس دیسمبر نائنٹین زیرو سیون میں رکھی اچھا دوستوں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ نیس ٹاپک میں ہمیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے انٹل دن اپنے دعاوں میں یاد رکھنا شکریہ شکریہ